سو ہی گائج ویلکم بیک ٹو کرکیٹ میں اس تو گائج ایپی ایل دو ہزار اکیس کا کاؤنڈاون شروع ہو چکا ہے اینڈ گائج ایپی ایل دو ہزار اکیس کے شروع ہونے سے پہلے آپ پر پانچ بڑے کھلاڑی انجری کی وجہ سے ایپی ایل دو ہزار اکیس سے بہار ہو چکے ہیں تو گائج کون سے وہ کھلاڑی ہے کیا ہے ان کے بہار ہونے کا کرن کیا ہے ان کا ریجن سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اسی ویڈیو میں اس لئے آپ سے کروں گا وینتی کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا لیکن دوستو اس سے پہلے اگر آپ کو میرے چنل پر نئے تو میرے چنل کو سبسکرائب جرور کر دیں وہی گائج اگر آپ کو کسی بھی ایپی ایل وی کرکیٹ میچ کی پریڈکسن جاننے تو گائج آپ یہاں پر پیڈک ایٹ ایٹ ڈاٹ کوم سے کونٹیٹ کر سکتے ہیں ان کی ٹیلیگرام اینڈ ویبشائٹ کی لنک ہم آپ کو ڈسکسن میں پروائیٹ کروا دیں گے تو گائج اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں ایپی ایل دو ہزار اکیس کے بارے میں تو آپ سب کو بتا دے کہ یہ انڈین پرمیوم لگ نہیں ہے یہاں پر انجر پرمیوم لگ ہے یہاں دوستو ہر سال ہم کو جو ہے وہ بہت سارے جو کھلاڑی ہے وہ انجری کی وجہ سے ایپی ایل دو ہزار اکیس کہ سکتے ہیں یہ ایپی ایل کے سیزن سے باہر ہوتے ہوئی دکھائی دیتے ہیں تو گائج اب ہم بات کرتے ہیں ان کھلاڑوں کے بارے میں جو یہاں پر ایپی ایل دو ہزار اکیس سے لگ بگ 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 بہر ہو چکے ہیں گائج سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے بڑے کھلاڑی تو گائج ان کا نام ہے آپ پر سریس ائیر دوستو دلی کیپٹلز ٹیم کے فینس کے لیے آپ پر بہت بری خبر یہ ہے جو سریس ائیر ہے وہ یہاں پر ایپی ایل دو ہزار اکیس سے باہر ہو سکتے ہیں تو گائج آپ سب کو بتھتے ہیں جو پہلا ونڈے کھلا جا رہا تھا ایڈیا اور انگلینڈ کے بیچ میں اس میں یہاں پر سریس ائیر ان کو چوٹ لگی اس کے بعد دوستو چیک اپ کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ جو آٹھ سپتہ تک جہاں کم سے کم آٹھ سپتہ تک ہے جو سریس ائیر ہے وہ یہاں پر ایپی ایل دو ہزار اکیس سے باہر ہونے والے ہیں مطلب وہ نہیں کھلیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلحال بیس سن ائی پی ایل کے بچے ہیں اس کے بعد بے اگر وہ چاریز دنوں سے باہر رہتے ہیں چاریز دن کرکنے نہیں کھل پاتے ہیں تو ہم اس سے انتظر لگا سکے تو ایپی ایل دو ہزار اکیس ہونے والا ہے اس میں یہاں پر ہم کو سریس ائیر جو ہے دیکھائی نہیں دینے والے ہیں مدلاب آدھا سیزن تو وہ ڈیفنیٹلی نہیں کھیلیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے ابھی اورپن پر اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن اس کے بعد اگر صحیح نہیں ہوتے تو ہم کو ڈو جارکی سے باہر ہوتے دکھائی دینے والے ہیں اب دوسرے بڑے خیلائے کا جوہاں پر ہے رویندر جو ہے چوٹیل تھے اندھے نئی وہ بھی شریز کھیل پائے انڈیا اس کے بعد نہ ہی وہ انڈیا انگلینڈ میں سامل ہے لیکن دوستو فیلحال ایک اچھی کبری بھی ہم کہہ سکتے کہ جو جڑے جا ہے وہ فیلحال دوستو کھیل دے ہے کرکیٹ کو اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہاں ہم اندر لگا سکتے ہی وہ آئی پیل میں کھیلیں گے ہی لیکن فیلحال کنپرم نہیں ہے کہ وہ پسٹ میں سے کھیلیں گے نہیں کھیلیں گے اتنا کنپرم کچھ ہے نہیں لیکن ہاں وہ آئی پیل میں کھیلیں گے یہ ساپتے ہیں لیکن انجلی کی وجہ سے دوستو شروعاتے کچھ مقابل سوچ جڑے جائے وہ یہاں پر ہم کو باہر ہوتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اب دوستو بات کرتے تیسرے بڑے کھلائڑ کا جوہاں پر نام آتا ہے جوفرا آرچر کا دوستو ساندھائر ایک کھلائڑی ہے راجسان رولز ٹیم کا بہت ہی مطلب ایک کھلائڑی ہے لیکن دوستو آپ سب کو بتا دیکھ جو جو آرچر رہ گئی وہ جو ہے ہم کو آئی پیل دو ہزار اکی سے باہر ہوتے ہوئے نظر آنے والے حالانکہ یہ بات تو کنپرم ہو چکی ہے کہ وہ آدھائی پیلو ڈیفنیٹل ہی نہیں کھیلنے والے ہیں لیکن فیلحال دوستو راجسان رولز کریمت کے طرف سے کچھ بڑا بیان اگر سامنے نہیں آیا ہے تو ہاں ہم یہ کنپرم نہیں کر سکتے ہی وہ پورا ای پیل نہیں کھیلیں گے لیکن فیلحال یہ بات کنپرم ہو چکی ہے کہ وہ آدھائی پیلو ڈیفنیٹل ہی آپ نہیں کھیلنے والے ہیں پورا ای پیلو کی بات آگے ہوگا جس کی ہم اپ ڈیٹ آپ کو بعد میں دینیں گے اب دوستو ہم بات کرتے ہیں چوتھے بڑے کھلائڑی کا یہاں پر نام آتا ہے کین ویلنیمز کا دوستو ہیدر آباد ٹیم کے مہتوپون کھلا رہی ہے حالانکہ پیچھل سال ان کو اتنا موچھوں موقع نہیں ملا لیکن ہاں جب ان کو موقع ملا تو یہ آپ پر ٹیم کے لیے اچھے اوبرتے ہوئے نظر آئے تھے اسی وجہ سے دوستو یہ ایک مہتوپون کھلائی سائبل ہوتے ہیں آپ پر دوستو ہیدر آباد ٹیم کے لیے اب دوستو بات کرتے ہیں ان کی انجری کی بارم تو آپ سبھی کو بتاتے گی انجری کی وجہ سے پلحال جو ان کی شریف چل رہی ہے بانگلہ دیس و نیو جلینڈ کی اس میں بھی یہ بہار ہے تو اس کا مطلب سے ہم صاحب صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالانکہ کنپرم کوئی نیو جہنے لیکن جس پرکار سے جو ہے وہ بہار ہو چکے ہیں آپ پر بانگلہ دیسے قلاب چل لو یہ شریف کے اندر تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کریم رننکس ہے وہ ہم کو شروعاتی جو ہے آئی پی ایل دو ہوجا رکیس کے مطلب سے بہار ہوتے ہوئے بھی دکھائی دے سکتے ہیں اب دوستو بات کہتے ہیں پانچ سو بڑے کھلاڑی کا یہاں پر نام آتا ہے ساکیب اللہسن کا فیلحال جو یہ بھی کھلاڑی ہے جو بانگلہ دیس اور نیو جلینڈ کی سریف چل رہی ہے اس میں ہم کو دکھائیں نہیں ترہا لوگوں میں نہیں کھیلا اس کے علاوہ دوستو جو بانگلہ دیس کا گٹ بورڈ انہوں نے بھی صاحب صاحب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اینو سے پھر پھر سے یہاں پر کرنے والے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اوپر بھی خطرے کی گھنٹی بجی ہوئی ہے کہ آئی پیل میں کھلیں گے نہیں کھلیں گے اس پر فیلحال دوستو کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ نہیں کھلیں گے نہیں کھلیں گے لیکن اس کے موسٹی چانسز بتائے جار ایک جو اینو سی ہے وہ پھر پھر سے دوستو دینے کی بچار کر رہی ہے آپ پر بانگلہ دیس کے ٹیم بانگلہ دیس کا جو بورڈ ہے وہ پھر سے بچار کر رہا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ ہم کو جو ہے یہ ساکیبہ لسن وہ آئی پیل دو ہزار اکیس سے باہر ہوتے ہوئی بھی نظر آ سکتے تو کہ جیسے تھی آج کے پاس وہ بڑے پلے جو فیلحال دوستو آئی پیل دو ہزار اکیس کے شروعات کو اس مقابلے سے بہار ڈیفنیٹلی ہو چکے ہیں تو گائج آپ کے ساپ سے کون چاہی خلاڑی کس ٹیم کے لئے مبتون ہونے والا ہے آپ ہمیں اپنے رائے نیچے کمنٹ کر کے جو بتانا تو گائج آج کے سٹوڈن میں تھے تب تک لئے thank you good bye and take care